اسلام علیکم دوستوں میں ہوں احسان افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹکنیک یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈی سی بورڈ بنائیں گے جس میں سولر سے جو کنیکشن ہم دیں گے اور اسی طرح بیٹری سے جو کنیکشن اور اسی طرح پاور سپلائی سے تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے سٹیپ بے سٹیپ ہم بنائیں گے تو اس کیلئے ہم ایک بورڈ لیں گے اور اسی طرح جو ہے ساکٹ لیں گے اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں ساکٹ تقریبا ہم یہاں پہ پانچ لگا رہے ہیں لیکن ہم یہ چارٹ کی ضرورت ہے دو کو ہم سولر سے لگائیں گے اور ایک بیٹری کے لیے اور اسی طرح ایک پاور سپلائی کے لیے تو آگے انشاءاللہ اس کو سٹیپ بے سٹیپ ہم آپ کو سکاتے ہیں کہ کس طرح بنانا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے بلکہ پوری اس کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائیں یہ وائر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان سے سولر سے ہم بیٹری بھی چارٹ کریں گے اور بیٹری سے ائر کولر بھی لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوچ جو ہے اس کا ایک پین جو ہے وہ خراب ہے انشاءاللہ اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں اور اس کا کنیکشن کرتے ہیں آردھ کو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جتنا بھی یہ بورڈ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم جو مائنس ہے ایک کی لینڈ میں اس میں لگا دیتے ہیں یہ پہلے دو جو ہے یہ کالی اور سرخ تار جو ہے یہ سولر کے لیے چھوڑا ہوا ہے آپ جو ہے وہی وائر یہ بیٹری کے لیے ہم کنیک کر رہے ہیں اور یہ پیلی جو پیچھے دلکل آپ کو یہ دیکھائی دے رہے ہیں تو یہ اور سپلائی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان کنیکشن ہے آپ کر سکتے ہیں گھر میں تو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے جائے اور آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوچ جو ہے یہ سولر سے جو بورڈ میں سولر سے کرنٹ آئے گا تو اس سے بیٹری چارج ہوگی اور جو کلیپ ہے یہ بیٹری پر لگائیں گے تو بیٹری اس سے چارج ہوگا تو انشاءاللہ وہ پرکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دو یہاں پہ ہم سولر کے کنیکشن دیں گے تو وہ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پرکٹیکلی کی بورڈ بنا کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ پین جو ہے میں نے چینج کر دیا جو خراب تھا تو اس کو ہم نے چینج کیا اکثر جو ہے یہ ڈی سی جو اس کا انپیر بہت طاقتور ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے لوز کنیکشن نہیں کرنا ہے ٹائٹ کنیکشن کرنا ہے تو اس سے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پہ میں پلس اور مائنس دونوں طرف سے لگا دیتا ہوں کہ پلس اور مائنس جو ہے آپ نے بورڈ میں بھی اسی طرح کرنا ہے اور اسی طرح سوچ جو ہے اس بھی بھی پلس مائنس میں نے لگا دیے اور یہاں پہ بھی یہ پلس مائنس جو ہے میں انشاءاللہ پین سے اس پہ پلس اور مائنس انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح پلس تھا وہاں پہ پلس لگا دیئے اور اسی طرح جو مائنس تھا اس پہ مائنس لگا دیئے تو یہاں پہ ابھی سولر سے اس کو کنیکشن دیں گے جو سولر سے وائر آئی ہوئے ہیں سولر سے میں نے دونوں تار ریڈ لی ہوئے ہیں یعنی سرخ لی ہوئے ہیں اور مائنس کیلئے میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی ٹیپ جو الیکٹر کی ہوتی ہے وہ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ دو ساکٹ وہ سولر کیلئے ہے اور تیسی نمبر پر وہ بیٹری کیلئے ہے اور چوتھی نمبر وہ پاور سپلائی کیلئے ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیسی نمبر پر میں نے جو لگائی ہوئے ہیں یہ بیٹری کیلئے اکثر وہاں ان علاقوں میں ان کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ لوٹ سیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس سے آپ رات کو لگا سکتے ہیں تو اب یہ بورڈ تیار ہے بلکل آپ کے سامنے ہیں کنیکشن بھی کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بورڈ پہ ہم دیکھ دیتے ہیں پیسے پاور سپلائی پیسی بیٹری اور ایس سے سولر تو یہ کنیکشن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم جو کلپ ہے وہ بیٹری کے ساتھ جو بیٹری کے پلس ہے پلس کے ساتھ لگا دیتے ہیں لگائیں گے اور اسی طرح جو مائنس ہے مائنس کو جو کلپ ہے اس کو لگا دیں گے اب اس کی باری آگئی ہے کہ آپ اس کو چیک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو یہاں پہ بیٹری کے پر ہم نے جو کلپ لگائی ہوئے ہیں تو یہ سوچ لے کر جو سوچ ہے اس کی پلس مائنس کو دیکھنا ہے اور اس کو سولر یہ دو سوچ جو ہے ہم نے سولر کے لگائی ہوئے ہیں تو اس کو ہم لگائیں گے اور چیک کرتے ہیں کہ بیٹری چارج ہوتی ہے کہ نہیں تو اس کیلئے ہم یہ پلس والا جو کلپ ہے اس کو اٹھائیں گے توڑا سا اٹھا کے دیکھ کتنا زبردست پارکنگ کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے آپ بھی اسی ساکٹ سے دیکھتے ہیں کہ کولر چلتا ہے کہ نہیں یہ پاور سپلائی کی تو پہلی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر نہیں دیکھئے تو انشاءاللہ میں ڈسکریشن میں آپ کو پولیک دے دیتا ہوں اور وہ آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ بیٹری میں ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کے ساکٹ میں یہ سوچ ہم نے لگا دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولر بہت زبردست ہوا دے رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ ائر کولر چل رہا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ سولر جو ہم نے کنیکشن دی ہوئے ہیں یہ دو پہلے ساکٹ جو تھے کہ زبردست پارکنگ کر رہی ہے تو یہ ابھی سولر سے چل رہا ہے بہت زبردست انشاءاللہ نیکس روڈیو میں ملنے لیں گے اسلام علیکم